السلام علیکم دوستوں دوستو کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات کے وقت نین میں اچانک آپ کی آنکھ کھل گئی ہو مگر چاہ کر بھی آپ اپنے جسم کو حرکت نہ دے پا رہے ہو مطلب آپ کا دماغ جاگ رہا ہو مگر جسم کو لکوا ہو گیا ہو اور وہ بلکل بے جان حالت میں موجود ہو اس حالت میں آپ کی آنکھیں چاہے کھلی ہو آپ اپنی زبان کو محسوس کر رہے ہو مگر ان سے کچھ بھی نہ کر پا رہے ہو بلکل ایسے ہی جس طرح آپ کو کسی نے بستر سے بان دیا ہو یا آپ کی روح آپ کے جسم کو چھوڑ کر جا رہی ہو آپ اپنے سر کو حلا نہیں پا رہے اور نہ ہی جسم کو حرکت دے پا رہے ہیں چونکہ یہ سیچویشن لوگوں کے لیے ایک ابنومل سی بات ہے لہٰذا اس سے متعلق بھی دنیا بھر میں دلچسپ نظریات موجود ہیں دنیا میں لاکھوں لوگ آج بھی اسے جسم پر بدروحوں کا حملہ کہتے ہیں جو انہیں کوئی بھی کام کرنے سے روک رہے ہوتے ہیں مثلا چائنیز کے ہاں اس حالت کو گویا کہا جاتا ہے یعنی کسی بری طاقت یا شیطانی طاقت کا جسم پر قبضہ کرنا ان کا ماننا ہے کہ نین کے دوران کوئی بدروح ہمارے انسانی جسم پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اسی وجہ سے ہم خود کو ہلا نہیں پاتے لیسٹ انڈیز میں اسے کوکمہ کہا جاتا ہے جس کے مطابق شیطان کا بچہ ان کے جسم پر کوت جاتا ہے اس کے علاوہ یہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ زمین سے باہر موجود ایلینز انہیں زمین سے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ان پر تجربات کر کے انہیں زمین پر چھوڑ جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ سب تہمات اور منگھڑت تصورات ہیں مگر سائنس نے اس کا جواب کچھ اس طرح لوجیکل طریقے سے دیا ہے کہ اس حالت کو سلیپ پیرالائز کہا جاتا ہے ہماری نین بھی کئی مراحل پر مشتمل ہوتی ہے مثلا سونے کے بعد پہلے ہلکی نین اس کے بعد گہری نین اور پھر آخر میں خوابوں کی دنیا میں چلے جانا ہمارا دماغ ہمارے جسم سے جڑا ہوا ہے جو سونے کے دوران بھی ایکٹیو ہی رہتا ہے لہٰذا گہری نین کے دوران جب ہم خوابوں کی دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ دو قسم کے کیمیکلز ہمارے جسم میں خارج کرتا ہے ایک کو گلوکین اور دوسرے کو جی اے بی اے کہا جاتا ہے ان کیمیکلز کی وجہ سے ہمارا جسم نین کے دوران پیرالائز یعنی مفلوج ہو جاتا ہے یہ بھی قدرت کا بنایا گیا ایک نظام ہے جو بلا وجہ نہیں ہے کیونکہ نین میں اکثر خواب دیکھتے ہوئے ہم اونچی جگہ سے گر رہے ہوتے ہیں کسی سے لڑ جھگر رہے ہوتے ہیں کسی چیز سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں اور اگر اسی دوران ہمارا جسم پیرالائز نہ ہو تو ہم نین میں رہنے کے باوجود اصل میں وہ ایکشن بھی جسم کے ساتھ کرنے لگیں گے جو ہم لوگ خواب میں کر رہے ہوتے ہیں اور خود کو یا دوسروں کو نقصان پہنچا بیٹھیں گے یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کو انہی کیمیکلز کی کمی کی وجہ سے نین میں چلتے ہوئے یا ہاتھ پاؤں ہلاتے ہوئے اکثر دیکھا جاتا ہے گہری نین کے دوران اگر آپ کی آنکھ اچانک کھل جائے تو جسم ان کیمیکلز کی وجہ سے پیرالائز ہی ہوتا ہے مگر آپ کا دماغ جاگ رہا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو محسوس نہیں کر پاتے نہ ہی اسے ہلا پاتے ہیں یہ سب کچھ ایک قدرتی عمل ہے عام طور پر سلیپ پیرالائز تب ہوتا ہے جب کوئی انسان سوتے ہی فوراں ہلکی نین میں جانے کی بجائے ڈائریکٹ گہری نین میں چلا جائے لیکن اس کی وجہ سے آپ کی جسم پر کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا میں نے خود کئی بار سلیپ پیرالائز کو محسوس کیا ہے اور یہ بہت ہی خطرناک اور ڈراؤنا احساس ہوتا ہے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم کو باندیا گیا ہو اور تیز ہوا میری طرف پڑھ رہی ہے میرے ارگرد ایسی خاموشی ہے جو کسی بڑے توفان کے آنے سے پہلے ہوا کرتی ہے میں بولنا چاہتا تھا لیکن بول نہیں پایا جسم کو ہلانا چاہتا تھا لیکن نہیں ہلا پایا مجھے لگا کہ شاید میرا آخری وقت آ چکا ہے اور اس وقت میرا دماغ اتنا کام کر رہا تھا کہ میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا لیکن کچھ دیر بعد سب کچھ ناربل ہو گیا لیکن جاتے جاتے مجھے اس چیز کا احساس دلا گیا کہ انسان موت کے سامنے کس قدر بے بس ہے اور وہ جب چاہے جہاں چاہے کبھی بھی آ سکتی ہے تو دوستو کیا آپ نے کبھی سلیپ پیرالائز کو محسوس کیا ہے یا آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں شکریہ